بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسٹورنا آج کا جو لکچر ہے وہ ہسٹری آف لیمٹس کے بارے میں ہیں اس سے پہلے ہم فنکشن ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں فنکشن کی وجہ سے ہی یہ پاسیبل ہوا کہ لیمٹس جنریٹ ہوا سو ہسٹری کے پہ آگے بڑھتے ہیں اس میں آگے پاس جو ہے سکسٹین ایٹی میں انگلیش میٹیمیٹیشن اور گارفیٹ لیبنیز جرمن میٹیمیٹیشن ان دونوں نے فنکشن پر کفی زیادہ کام کیا اور ڈیٹیل سے کفی زیادہ چیزیں فنکشن کے بارے میں ان دونوں نے انٹریڈیوز کی اور فنکشن کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں ڈیفرنٹ کارنٹس کے بارے میں فنکشن کی گرامز کے بارے میں بہت ساری چیزیں فنکشن کے مطالق انہوں نے انٹریڈیوز کی لیکن آگے پاس جو ہے اساک نیوٹن اپنی بک میں جو سکسٹین ایٹی سیون ہے پرنسیپا کے نام سے اس نے انٹریڈیوز کی تو اس میں ان کو ایک ڈیفرنٹی آئی فنکشن کے مطالق وہ یہ تھی کہ فنکشن پر ایکزمبر آپ کے پاس فنکشن یہ ہے ایکس سکوئر مائنس فور ڈیوارڈ بائی ایکس مائنس ٹو اس کی ویلو جب چک کی گئی ہے ٹو پہ تو یہ آپ کے پاس ٹو پہ ریزلٹ نہیں دے رہا تھا جب ٹو اس میں آپ پوٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس زیرو بائی زیرو فارم بنتا ہے جو میتیمیٹکس میں آپ کے پاس انڈیٹرمائن فارم کہلاتا ہے انڈیٹرمینیٹ فارم انڈیٹرمینیٹ فارم وہ فارم ہوتا ہے نا جس کا جو ریزلٹ ہے نا وہ میتیمیٹکس میں ابھی تک فائن نہیں ہوا زیرو بائی زیرو فارم آپ کے پاس زیرو کی ایکول نہیں ہے نئے انڈیفائن فارم ہے بلکہ یہ انڈیٹرمائن فارم ہے جس کا ریزلٹ ابھی تک فائن نہیں ہوا میتیمیٹکس میں سو یہ جو پہلی بار مطلب یہ جو difficulty پیش آئی تو ایساک نیوٹن کو اپنی ہی بک میں اس نے اس طرح کی function introduce کی جو آپ کے پاس کچھ value پر results نہیں دے رہے تھے اسی طرح آپ کے پاس کے بعد دو mathematicians ہیں 1748 میں لین ہرڈ ریولر نے جو ایک سویس mathematician ہے انہوں نے بھی اس پہ کام کیا لیکن کوئی خاص results سامنے نہیں ہے اسی طرح 1821 میں ایکسٹرن لیوس کاشی ایک فرنچ mathematician ہے انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا ان دونوں تینوں mathematician نے ملکہ کافی اس پہ کام کیا لیکن کوئی خاص result اس کے بارے میں نہیں آئے کہ جو function کا result سے بعض value پہ determine نہیں ہو رہا تھا مطلب answer نہیں دے رہا تھا پھر ایٹلایز آخر میں ایک final definition mid of 18th century میں ایک جرمن mathematician کرل ویسٹرس نے introduce کی جس کی اس کی طرح آپ کے پاس جو function جو limits ایک نئی طول mathematics میں introduce کی گئی جس نے function کے جو approximate result سے وہ دینا شروع کی سو یہ at the end ایک جرمن mathematician نے اس پہ کام کیا اور پھر اس کے بعد limits ایک بنیاد بنی derivative کیلئے پھر integration کیلئے Toop ڈی ڈالی却